UPSC Civil Services کا جو اقزام ہے چونکہ بچپن سے لے کے پاچھویں کلاس سے لے کے اب تک آپ اقزام دیتے ہی آ رہے ہیں اس اقزامنیشن میں اور اس اقزامنیشن میں کچھ بہت بڑا بیسک ڈیفرنس ہے یہ فنڈامنٹل چیز اپنی دماغ سے نکال دینا ہوگی اور یہ جاننا ہوگا کہ یہ ہے کیا بچپن سے لے کے اب تک جو کنونشنل پیٹرن آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور خاص کر کے ہم لوگوں کے ایڈوکیشن پیٹرن کا یہ جو سسٹم ہے سٹکچر ہے اس کو کہتے ہیں روٹ لرننگ اب تک آپ جو کام کرتے آئے ہو وہ نوٹ ٹیکنگ ہے ادھر کا مال ادھر کر دینا چار لائن حصول لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے کو دو لائن لکھ لیے نو یہ ہر کو تنکیٹ اوور اس کے اوپر آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ چار لائن کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ چار لائن کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ پورا ٹاپک میں نے پڑھا اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کچھ نیوز پیپر سے مٹیریل ملے گا کچھ کتابوں سے مٹیریل ملے گا ہے نا کچھ ٹیچر سے مٹیریل ملے گا ان ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کرا کر کے اپنے حساب سے جو ڈیزائن کروگے وہ اسٹرکچر ہو کے نوٹ میکنگ ہوگا اور وہی جو ابھی کہا انہوں نے زیادہ نے اسی کو کہنے اسٹرکچرائزیشن تو اس میں ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوگا کہ انٹرو کیسے شروع کیا جائے پھر ہوگا کہ اس کا مین باڈی کیسے شروع کیا جائے پھر کیا ہوگا اس کو کنکلیوٹ کیسے کیا جائے اس میں جو سب سے بڑی مہانتا ہے سب سے بڑی باریکی ہے جس پہ UPSC ٹویسٹ اینڈ ٹرنڈ کرتا ہے وہ کی ورڈز ہوتے ہیں جیسے کی ورڈز میں کومنٹ آتا ہے جواب بدل جاتا ہے کی ورڈز میں ایلوسیڈیٹ آتا ہے کی ورڈز میں کریٹیکلی انیلائز آتا ہے بچپن سے لے کے اب تک ایسی چیزیں آپ نے نہیں پڑھی ہے UPSC ایک ہی سوال گو سپوز ایک اگزامپل لیتا ہوں اکبر کی بات اکبر کے بارے میں باون بار پوچھے گئے ہیں سوال اور جو کنونکشنل اگزامنیشن میں آپ وہی سوال کا جواب لکھتے ہو کوشن آتے کے ساتھ خوش ہو گئے اکبر آ گیا وہ کہانی رام کتھا لکھ چکے لیکن پوچھے گا کہ اکبر کے پیریڈ میں اکبر کو نیشنل مونار کیسے کہا گیا اور ورطمان سمیہ میں کوئی نیشنل لیڈر کیسے ہے اس کو کریٹیکلی انیلائز کرو یہ اس کی گنواتہ ہے یہ اس کی باریکی ہے آپ کو اس باریکی کو سمجھنا ہوگا اور اس سمجھنی کے لیے کونسپ کونسپ کے بعد انیلیسس اور اس کا بیس کیا ہوتا ہے فیکٹس شروع کہاں سے ہوتا ہے فیکٹس چھوٹا سا اگزامپل سکلرزم جانتے ہو یا نہیں اور سکلرزم کا دنیا میں کہیں کوئی ایک آئیڈل ڈیفنیشن نہیں بنا لیکن سکلرزم اس دن دہت اچھے سے سمجھ جاؤ گے جس دن اکبر کی پولیسی کو پڑھو گے اس کی ریلیجیس پولیسی ہے اس کی راجپوت پولیسی ہے ہے نا اس کی شوشل پولیسی اسے پتم چھپتہ چل جائگا کہ سکلرزم ہوتا کیا ہے تو نوٹس جو میکن کا طریقہ ایک آدھت ایک habit ڈیولپ ہوگا ایڈیٹوریل پڑھو ایڈیٹوریل پڑھنے کے بعد دیکھو کہ آپ سمجھی گیا this is one of the way you should go with it too and they should be practiced again and again انفرمیشن کا ایک لیمیٹیشن رکھنا پڑے گا اور لیمیٹیشن کیا رکھنا پڑے گا انوالمنٹ انوالمنٹ کیسے ہوگا ایپلیکیشن یہ فارمولا کو یاد رکھو suppose demand suppose gst کی بارے میں بات کرتے ہو تو gst میں اتنا ہی پڑھو جو ایپلیکیشن میں based ہے اور اس میں آپ involved ہو کہ gst food products میں کس پرکار سے لگتا ہے gst industrial products میں کیسے لگتا ہے gst abroad اگر ہم جاتے ہیں کتنا زیادہ remittances یا کتنا زیادہ coin currency لے کر کے آنا جانا ہو سکتا ہے international goods میں gst کا کیا فائدہ ہے تو یہ شوڈ have to make the limitation یہ شوڈ have to make the restriction بینہ ریسٹکشن کیے ہوئے چیز بات نہیں بنے گی ایک اور چیز ان کی بات کو ہی میں اور بھی زیادہ clarify کر دوں try to restrict on standard magazine standard books standard notes standard books and magazine کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ncrt پہ base کرو اگر r&d کر دیا جائے یہ زیاد صاحب r&d کر دے 100 question میں تو پتہ چلے گا کہ 70 question کا جو roots ہے وہ ncrt وجہ کیا ہے ncrt کو casually یہ لیے vision کا notes اٹھا رہے ہو insight کا notes اٹھا رہے ہو ادھر کا ادھر کا لے کر کے hype up کر کر کے pressure میں آگئے basic چیز کو دیکھو نا ncrt میں ایک ایک شب جو کیا ہے گئے ہیں بہت ہی بھاری بھرکم شب دہ ہیں اس کو decode کرو سمجھو اس کو application سے جوڑو that is one of the important part your preparation should be balanced اور ایک جو سب سے بڑی چیز پہ integrity buddha was the first person کو talk about morality تو آدھی چیزیں ادھر سے ہیں تو that is the part of that تو پھر property in governance کی بھی بات کس میں ہے ethics میں ہے moral میں ہے تو that is why you can't you can't obsolete آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہو ایک balance preparation is required اور problem کیا ہوتا ہے جب balance preparation آپ کروگی تبھی paper 1 2 paper 3 paper 4 میں 200 question تک پہنچ سکتی ہو اگر balance preparation نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ پہوگی یہ ایک بہت بڑا drawback موسیقا